میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس دیش کی جو سکشہ ویوستہ ہے یہ انگریجوں کے زمانے کی ہے اس میں بدلاؤ ہونا بہت ضروری ہے ایک انگریج آیا اس کا نام تھا میکولے اس نے یہ سکشہ ویوستہ بنائی کیونکہ ہمیں گلام رکھنا تھا تو اس نے تھوک دیا ہمارے اوپر ایک ایسی سکشہ ویوستہ جو ہماری نہیں اس سکشہ ویوستہ کی سب سے بڑی جو دوش ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری جندگی میں کبھی کام نہیں آئے گا وہ پڑھ رہے ہیں میں نے پڑھائی کی ہے اور آج میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جتنا پڑھا ہے اس کا پانچ پرتشد بھی کام میں نہیں آیا اور میری طرح سب کا یہی حال ہے بہت کچھ ایسا پڑھا جو کام کا ہی نہیں ہے میں نے پڑھائی کی ایکس پلس وائی ہولی سکوئر is equal to ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس وائی پلس وائی سکوئر پڑھاتے ہیں نا بچوں کو موڈرن الیجورہ پڑھاتے ہیں بہت پڑھا میں نے یہ اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا کروں کیا میں کام تو نہیں آیا میرے ایک بار میں نے میرے گنید کی ادھیاپک کو کہا کہ آپ نے مجھے ایکس پلس وائی ہولی سکوئر پڑھایا خوب رٹایا میں نے رٹا امتحان میں لکھا سو میں سے 99 نمبر بھی لایا لیکن کام تو نہیں آیا وہ تو ٹیچر کہتا یار کام تو میرے بھی نہیں آیا مجھ کو کسی نے پڑھایا میں نے تم کو پڑھایا تو یہ بھیڑیا دھسان کیوں چلا رہے ہو اس دیش میں جو کام نہیں آرہا اس کو کیوں پڑھا رہے ہو فال تو دماغ خراب کرنے کے لئے اتنا ردی ردی کچھ ہمیں پڑھایا گیا کام کا نہیں ہے اچھا مجھے پڑھایا گیا بچپن میں شاہد آپ نے بھی پڑھا ہوگا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون ہوگا کوئی میں کیا کروں اس کا کوئی ہوگا ٹھیک ہے کیا کروں کام کا تو نہیں ہے میرے ہو مجھے معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن تو کیا ہوگا اس سے میں سبجی خریدنے گیا اور سبجی والے کو میں نے کہا دیکھو مجھے معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن تھا وہ سبجی دے گا کیا کوئی ایک کام میری جندگی کا اس سے ہو جائے تو آپ بتاؤ امریکہ کے پہلے راشتہ پتی اب مجھے دکھ کیا ہے کہ میری پڑھائی میں مجھے یہ تو معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشتہ پتی کون لیکن یہ نہیں معلوم کہ میرے گھر کا پہلا پتا کون میرے کل کا پہلا پتا کون میں اپنے پتا کا نام جانتا ہوں ان کے پتا کا نام جانتا ہوں اس کے آگے گھڑی کے نام ہی نہیں معلوم ہے اب میرے گھر کے پتا مہوں کا نام تو معلوم نہیں امریکہ کے پہلے راشتہ پتی کا نام معلوم ہے کیا مرکتہ ہے جو معلوم ہونا چاہیے وہ تو معلوم ہی نہیں ایسی فالتو پڑھائی سے کیا فائدہ ہے اور ایک ادھارن دیتا ہوں بچپن میں مجھے پڑھایا گیا کناڈا کی جلوائیو کیا ہے ہوگی کیا کروں کناڈا کی جلوائیو ہے تھنڈی پڑھتی ہے برف گرتی ہے بہت تھنڈی پڑھتی ہے بہت برف گرتی ہے یہ سب مجھے معلوم ہے لیکن کروں کیا میرے دیش میں تو برف پڑھتی نہیں جہاں میں رہتا ہوں وہاں اتنی تھنڈی پڑھتی نہیں اب کناڈا کی جلوائیو رٹ کے بیٹھاؤں بھوپال کی جلوائیو معلوم نہیں ہے سہور کی معلوم نہیں ہے دیواز کی معلوم نہیں ہے کام تو یہ بھوپال والی آئے گی سہور والی آئے گی دیواز والی آئے گی کناڈا کی جلوائیو کیا کام آئے گی یہ کام تب آئے گی جب میں کناڑا جاؤں یا کناڑا میرے گھر میں آئے دونوں میں سے ایک ہی استhistorie میں کام آئے گا دونوں ہی ہونے والا نہیں ہے نہ کناڑا میرے گھر میں آنے والا نہ میں کناڑا جانے والا کیونکہ ویزا نہیں ملے گا تو کیوں پھالتوں میں پڑ کے بیٹھا میں کناڑا کی جلوہیوں کیا برٹین کی جلوہیوں کیا فرانس کی جلوہیوں کیا ہم نے انتر راشتریا گیان تو بہت لے رکھا ہے اور اسثانیہ گیان کچھ بھی نہیں ہے اپنی ندیوں کے نام نہیں معلوم اپنے تالاووں کے نام نہیں معلوم اپنے دیش کی جلوائیوں کا پتہ نہیں دنیا بھر کا گیان لے کے پھرتے ہیں کھوپڑے میں کچھ کام کا نہیں ہے بیکار ہے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسثانیہ گیان ہوتا ہے لوکل نالج جندگی میں ہر پل وہی کام آتا ہے تو پڑھائی میں وہی گیان ہمیں ملنا چاہیے فالتو پڑھائی کا کوئی مطلب نہیں ہے